آپ سب پر سلامتی ہو جی بھائی آسر رشید اوار آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں وی لاغ دیر سے آنے کا تاخیر سے معذرت خواہوں لیکن اس کے کچھ مقاصد تھے کہ اب تک کچھ حقائق پہنچائیں جائیں کہ اب تک کی ڈیویلپنٹ کیا ہے سب سے لے کے اب تک جو منظر رامہ ہم نے دیکھا جس میں بہت سی جگہوں سے باتیں ہی آتی رہیں کہ موبائل سروس بند ہو گئی انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی لیکن اس حد تک خوش اسلوبی سے معاملات ہوئے ہیں کہ نہ کہیں سے کوئی بڑے جھگڑے کی اطلاعات موصول ہوئیں نہ بڑے پیمانے پہ اس طریقے سے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے ویسا کچھ ہوا خدا کا صد شکر کے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوئے جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے میں یہ اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوا بیشتر جگہوں سے اطلاعات موصول ہوتی رہی کہ کسی کے کیمپ پکھار دیئے گئے کہیں پہ پولنگ عملہ تاخیر سے پہنچا کہیں سے بیلنڈ واکس جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ باتیں نہیں ہوئیں کہ جس طریقے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ یہی صورتحال دیکھنے کو ملیں اچھا جی رات کے اس پہر جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو تب تک کہ جو نتائج حتمی طور پہ موصول ہو چکے ہیں ان کا کچھ تذکرہ کر لیا جائے ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بات کی تھی کہ جو نتائج آئیں گے وہ نتائج حتمی طور پہ دو بجے تک دے دیا جائیں گے لیکن جس طرح کی صورتحال ہے وہ نتائج آتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہے پھر بہت سی اور کا اثر آئیاں کہ جی نتائج میں تاخیر ہو جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا پی ایم ایل این اپنا سارا کچھ سیٹ کر چکی ہے ان کی کمپین ٹھیک ہے یہ ادھر چلے جائیں گے آزاد ہٹ جائیں گے انہوں نے وعدے کیوں ہیں اس سب سے قطع نظر اب تک کی سٹیٹ کے مطابق کس کی کیا پوزیشن ہے کل کو کیا ہو جائے وہ ایک الگ بات الیکشن کمیشن جب حتمی نتائج مرتب کر لے تب صورتحال کیا ہو وہ ایک الگ بات لیکن اس وقت جو لوگ تزبزب کا شکار ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جب باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اس حلقے سے جیت رہا ہے یہ اس حلقے سے جیت رہا ہے یہ اس حلقے سے جیت رہا ہے تو ہمیں کلی طور پہ بتایا جائے کہ تمام پارٹیز کی پوزیشن کیا ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے وہ ملک کے طول و عرص میں اس وقت اپنی کیا حیثیت رکھتی ہے یا کس حد تک لیڈ کر رہی ہے تو بلا تاخیر اس طرف بڑھتا ہوں بات کر لیتے ہیں اس پارٹی کے حوالے سے بھی ہے لیکن تذکرہ ان کا کرتے ہیں جن کے بارے میں ایک ہوا بنی ہوئی کہ اگلی حکومت ان کی بنے گی جنہوں نے کلی طور کے اوپر یہ کہا ہمارا تو پورا سیٹ اپ تشکیل پایا ہوا ہے کون وزیر خزانہ ہے کون وزیر آلہ ہے کون وزیر خارج ہے کون وزیر دفاع ہے تو ساری ان کی شیڈو کیبنٹ جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی تو اب تک کی پوزیشنز کے اوپر بالخصوص بات کی جاتی ہے تو پوزیشنز کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون اب تک کے جو نتائج محصول ہوئے رات کے اس پہر جس پہر آپ مجھ کو سن رہے ہیں اس وقت تک کے نتائج کے مطابق کلی طور پر دو سو چھیا سٹھ نشستوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نون پچاس نشستوں کے اوپر لیڈ کر رہی ہے دو سو چھیا سٹھ نشستوں میں سے پچاس نشستوں پر لیڈ کر رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں ہے جس طریقے سے شہواز شریف صاحب نے پرسوں یہ بات کی کہ میاں صاحب اگر دو تہائی اکثریت ملتی ہے سادہ اکثریت ملتی ہے تو میاں صاحب وزیراعظم ہوں گے بس صورت دیگر میاں صاحب نہیں ہوں گے ہم پھر مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے تو یہ نتائج تو بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب وزیراعظم ابھی تک کی داڑ میں تو نئی نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسری دعوے دار جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ وہ حکومت بنائے گی اور بلاول وزیراعظم بنیں گے تو اب تک کے نتائج مطابق قومی اسمبلی کے دو سو چھاسٹھ حلقوں میں سے چالیس حلقوں میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہے ہیں جس میں اکثریت جو ہے وہ ہے سندھ کی اچھا اس کے بعد متحدہ قومی موفمنٹ وہ دس نشستوں کے اوپر لیڈ کر رہی ہے یعنی ماضی میں ان کی جو نشستیں تھیں ان سے اب ایک دو نشستیں بڑھ کے ہی دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ کولی طور پر آزاد و امیدوار جو ہمیشہ سے ہی آزاد حیثیت میں میدان میں اترتے ہیں اور ان میں سے ایک دو امیدوار وہ جنہیں کسی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا یا ان کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا یا تھبکی نہیں دی تو وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے تو ملک کے طول و عرص میں دس نشستوں کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں پھر آ جاتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے اوپر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اکثر اکات صدر بننے کے بھی خواہش بند دکھائی دیتے ہیں ان کی جماعت رات کے اس پہر کے نتائج جو کلی طور پر محصول ہوئے ہیں کمپائل کرنے کے بعد چھے نشستوں پر قومی اسمبلی کی دو سو چھاسٹھ میں سے چھے نشستوں پر لیڈ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کلی طور کے اوپر دیکھا جائے تو پانچ نشستیں ان کی دکھائی دے رہی ہیں جس کے اوپر ابھی تک کے نتائج کے مطابق وہ لیڈ کر رہے ہیں پھر گرانڈ ڈیماؤکریٹک آلائنس جینی جی ڈی اے وہ چار نشستوں کے اوپر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی حیرت انگی اس طور پر صرف دو نشستوں کے اوپر بلوچستان نیشنل پارٹی دو نشستوں کے اوپر عوامی مسلملی ایک نشست کے اوپر بلوچستان عوامی پارٹی ایک نشست کے اوپر تحریک اللہ بیک پاکستان ایک نشست کے اوپر نیشنل پارٹی دو نشستوں کے اوپر یہ صورتحال ہے قومی اسمبلی کی اچھا بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ساتھ دیگر اسمبلیوں کی بھی صورتحال بتائی جائے تو دیگر اسمبلیوں کی اگر صورتحال آپ تک پہنچائیں تو اس صورتحال کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان میں دس نشستوں پہ لیڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی آٹھ نشستوں پہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ چھے نشستوں پہ لیڈ کر رہی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ پانچ نشستوں پہ آزاد حیثیت والے چار نشستوں پہ نیشنل پارٹی تین نشستوں پہ پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی تین نشستوں پہ بلوچستان عوامی پارٹی دو نشستوں پہ جماعت اسلامی دو نشستوں پہ نیشنل پارٹی ایک نشست پہ جمہوری وطن پارٹی ایک پہ حق دو تحریک بلوچستان ایک پہ نیشنل پارٹی ایک پہ اچھا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ قومی اسمبلی کے میں نے آزاد جو امیدوار بتائے وہ تو دس بتائے اور وہ بتائے جو ہمیشہ سے آزاد کھلوتے ہیں جن کو تپکی نہیں دی تو وہ جو دوسرے آزاد ہیں وہ کدھر گئے وہ میں نے بتائے نہیں جانبوچ کے نہیں بتائے بتاؤں گا ابھی اس پہ تحمل مزاجی رکھی ابھی گنتی کیجئے آتھوں کے اوپر کہ یہ جتنے بتائیں ہیں تو یہ اتنے ہو گئے تو باقی کس کو گئے تو باقی کی گنتی ابھی آپ لگا کے رکھیں کہ باقی کس کو جاتے ہیں پھر میں وہ انڈ کے اوپر بلوچستان کی بتاؤں گا کیونکہ کلی طور پر پاکستان کی بات ہے تو وہ انڈ پر بتاؤں گا خیبر پختونخواہ اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بھی وہ جو آزاد ہیں ان کی ابھی بات نہیں کرنی جماعت اسلامی جو ہے جی وہ سولہ نشستوں کے اوپر اچھا جی اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پانچ نشستوں کے اوپر جمعیت علماء اسلام پہ پانچ نشستوں پہ یعنی اپوزیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ابھی تک کی جو لیڈ ہے پاکستان مسلم لیگنون یہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کی بات ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگنون پانچ نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹین پرویز خڑک صاحب میں چاہتا تو سارے میرے مقابلے میں آئے تین نشستوں پہ آزاد حصیت میں جو حبیشہ صحیح آزاد تین نشستوں پہ ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین ایک نشست کے اوپر پختونخواہ ملی عوامی پارٹی ایک نشست کے اوپر عوامی نشنل پارٹی ایک نشست کے اوپر چلے اس کے بتا دیتا ہوں وہ انڈیپینڈنٹ چھپن نشستوں کے اوپر یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں اچھا اس کے بعد سندھ اسمبلی کی صورتحال کے اوپر آ جاتے ہیں یہ سندھ کے اندر کیا صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی نوے نشستوں کے اوپر اور پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں بھی نوے نشستوں پہ تھی اب کی بار یہ سوچ رہے تھے کہ ایک سو سے اوپر والا فگر ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ابھی تک کی لیڈ میں حاصل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا حیرت انگیز طور پر جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ دکھائی دے رہی ہے دس نشستیں متحدہ قومی موومنٹ نو نشستیں گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس آٹھ نشستیں آزاد وہ والے آزاد جو آپ قومی اسمبلی والے سننا چاہتے ہیں چار نشستیں سیٹ بیک ہے بہت بڑا بہت بڑا دوسرے انڈیپینڈنٹ دو نشستوں پہ جمعیت علماء اسلام ایک پہ پاکستان مسلم دی گنون ایک نشست پہ اچھا جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سند اسمبلی کے بعد اگر بات کی جائے پنجاب اسمبلی کی نون لیگ وزیراعلا کون حمزہ شہباز مریم نواز کون ران سناولہ لین جی یہاں پہ صورتحال ہے یہاں پہ بہت حوصلہ حفظہ صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سڑ سٹھ نشستوں پہ لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ اور انتہائی حیرت انگیز کے طور پر جماعت اسلامی چونتس نشستوں کے اوپر تیسے نمبر پر ہمیشہ صحیح آزاد وہ جو کسی بھی پارٹیز میں چلے جاتے ہیں یہ وہ والے آزاد جو ہمیشہ میں ہوتے ہیں اور پھر ماد میں جن کے سر پہ حکومت بنائی جاتی ہیں انیس یعنی جنہیں آپ الیکٹیبلز کہیں تحریکی لب بیک پاکستان چار نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی تین نشستیں اس تحقام پاکستان پارٹی دو نشستیں پنجاب اسمبلی کی پاکستان مسلم لیگ زیا ایک نشست جمعیت علماء اسلام فے ایک نشست اور وہ انڈیپینڈنٹ جو نشانہ لے سکے ایک نشانہ جنہیں مل سکا چوہتر نشستوں کے اوپر اس وقت وہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے اوپر ہیں اب آتے ہیں وفاقی دارہ حکومت پہ تین نشستیں تین اسلام بات کی رزلت تو ٹھیک ہی آ رہا ہے تین کئی آ رہا ہے ایک ہی پارٹی گار ہے انڈیپینڈنٹ ہے جی یہاں پہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق اب قومی اسمبلی کی جو میں حضف کر گیا تھا مسلحتاً منطقتاً آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے والے جن کے کارکنان جن کے ووٹرز جن کے بارے میں کہا جاتا تھا نشان بھی پتا نہیں ہوگا ایک سو پچس نشستوں کے اوپر ابھی تک کے رات کے اس پہر کے نتائج کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ نتائج چھ بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت کے نتائج کے مطابق ایک سو پچس نشستوں پر لیڈ کر رہے ہیں تو دیکھئے کہ صبح تک نتائج کیا بنتے ہیں لیکن میرے خیال سے میاں صاحب دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہتر کریں ہم بھی کرتے ہیں مجھے دیجے اجازت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجھے دیجے اجازت مجھے دیجے اجازت